تیتی سال بعد راجگرد سے چناؤ لے رہے ہیں سر اگر میں صحیح ہوں اور بہت سارے بدلاؤں تو آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن بہت سارے بدلاؤں جو ہم نے سنے تھے وہ ہوا نہیں جیسے جو سانسد ہیں انہوں نے کہا تھا کہ فوڈ پروسسنگ یونٹ میں ان کے پہلے دفعہ کا بھاشن سن رہا تھا کسانوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں علو پیدا کرتے ہیں یہ یونٹ لگ جائے گی پر پورے ظلے میں تو مجھے کہیں نہیں دکھا بات یہ ہے میں واقعی میں مجھے بڑا اشیر ہوا جب میں اتنے دنوں بعد رورل ایریاز میں گیا یہاں پر جو حالت میں میں چھوڑ گیا تھا اسی حالت میں ہے ہینڈ پم ہمارے چلنے رہے ان کی پائپ لائن ڈل گئی سورس ہو گیا بیسیکلی ہمارا جو راجگرد جلا ہے یہ راجگرد سنسدی شیطر ہے یہ پٹھار پہ پلیٹو پہ ہے اور پلیٹو پر جب تک آپ وارٹر سٹوریج نہیں کرو گے اسی لئے آپ کو یاد ہوگا وارٹر شیج مشن کا میرا بھیان تھا ہم نے وارٹر شیج مشن کے انترگرد لیا اور ساتھ میں ہم لوگوں نے کھیت کا پانی کھیت میں گاؤں کا پانی گاؤں میں بھیان چلایا ہے تالاب بنائے اور ڈبری بنائی اس سے یہاں کا وارٹر کنزروریشن ہوتا رہا ٹیوبیل سوکتے نہیں تھے آج یہ حالت ہے کہ اتنی انسینسٹیو گورنمنٹ ہے یہ یہاں پر سوکھا پڑا ہوا ہے ہینڈ پم سوک گئے تو ہمارے سمیں سکیرسٹی ڈیکلیئر ہو جاتی تھی اور سکیرسٹی ڈیکلیئر ہونے کے بعد پنچائتوں کو فنڈ آ جاتا تھے بھئی ٹینکر لگاو اور پانی ماتے آج تک یہ ویوستہ نہیں کریے انہوں نے یہ اتنا اندیکھی کر رہی ہے سرکار اور کہہ رہے ہیں کہ تین فصلے لینے لگے کسان اب سانسو جی نے کہا کہ ہاں ہوشنگا بات میں لیتے ہیں نہیں کہہ رہے تھا راجگر میں تین فصلے لینے لگے بتا دیکھ لو آپ کہیں ہوتے دیکھ جائے تو بتا اور پلائین ابھی بھی آپ ایک سمسیہ دیکھتے ہیں یہاں سے لوگوں پر ایسا ہے پلائین کم ہوا ہے میں جب پہلی بار سن 84 بنا تھا تو یہ فصل کاٹنے کے بعد تو گاؤں کھالی ہو جاتے تھے لوگ باغ رام گنج منڈی خدان میں کام کرنے چلی آتے ہیں اب جب سے سچائی کے سادن بڑے ہیں اور وہ سچائی کے سادن بھی میں نے جب چیف ریسٹر تھا جتنے پروجیکٹس تھے ان کا میں نے ٹیکنیکل اپروول اور ایڈمیسٹری اپروول دے دیا تھا کچھ باندھوں کا انوائرمنٹ کلیرس نہیں ہوا تھا تو ہم نے وہ بھی کرا دیا اس کے بعد سے یہ سچائی کے سادن بڑے ہیں اس سے حالت یہ ہوئی ہے کہ لوگوں کے پاس گہوں ملنے لگا پہلے گہوں کھانے کو نہیں ملتا تھا ملٹ کھاتے تھے بکہ کھاتے تھے جوار کھاتے تھے لیکن فوڈ پروسیسنگ کی سمبھاونا ہے اور فوڈ پروسیسنگ میں آج کل لہسن اور پیاج کافی لوگ کے لگانے لگے آلو جتنے لگاتے لوگ لہسن پیاج جیدہ لگاتے ہیں اب جیسے کمراج میں دھنیا بڑا پیدا ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک ویہپاری نے دھنیا کا کولڈ سوریل لگا رہا ہے اور اچھا کھاسا چل رہا ہے تو فوڈ بیسٹ انڈسٹریز پہ ہی سمبھاونا ہے سانسٹ جی بڑی ایک بات لوگوں نے ہمیں کہی کہ دس سال ہوگا اور کینڈری ویدیالے نہیں آیا نرسنگگر میں تو کیا یہ اتنا مشکل کام ہے وہ کہہ رہے تھے کچھ تقنیقی پیش پھنسا ہوا ہے وہ ہی تقنیقی پیش نہیں ہے ارجو سنجھی نے منجور کر دیا تھا جمین الوٹ ہو گئی ہے لیکن ہم نے بات کی جب کینڈری ویدیالے پرشاستن سے دلی میں انہوں نے کہا صاحب لوکل لوکل راجنیٹک پریشر ہے یہ ابھی نہ کھولا جائے بی جے پی کو آپ سے پیار بہت ہے کھلچی پر میں جب بگری منتری جایا تھے تو خوب نام لیا آپ کا ایسا کیوں سترہ بار لیا اور میرا جنازہ نکالنے کی تیاری کی اور بار بار آپ کو مسٹر بنتا تھار اور کمال ناجی کو کرپ شنات کہتے ہیں اس پر آپ کچھ پر تکر دینا چاہے ہیں اس کی علاوہ ان کے پاس ہے کیا اور جب آپ سر کافی دنوں بعد اپنے کشیتر میں آپ نے کہا تھا کہ نہیں آئیں گے پر آئیں ہیں تو کوئی کنیکٹ زیادہ گہرہ دکھ رہا ہے یا کچھ ڈسکنیکٹ لگ رہا ہے کی مددوں پر کیونکہ آپ کافی دنوں تک باہر رہے ایسا تھا میرے سمیہ کے جو بزرگ لوگ تھے ان کے بچے ناتی پوتے ہم اس سے مل رہے ہیں تو ان سے چرچہ ہو رہی ہے سممن جوڑ رہا ہے سر ای وی ایم کو لے کر آپ نے کافی سوال کئی بار اٹھائے ہیں آپ نے ایک موک وہ بھی کیا تھا وہ بھی ہم نے کور کیا تھا پر ای وی ایم کے دور میں ہی چناؤ لڑنا ہے اور تو آپ کتنے آشفست لگ رہے ہیں اپنی چیت کے پتر بات یہ ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا چناؤ بھاچپا سے بھی ہے اور ای وی ایم سے بھی ہے تو اتنے ووٹ دو کہ اس میں ای وی ایم بھی ہارے اور بھاچپا بھی ہارے سر ایک آپ نے بات کہی تھی کہ چار سو امیدوار آ جائیں تو بیلٹ پیپر کی ضرورت وہ تین سو چورہ سی کا تھا لیکن الیکشن کمیشن اتنا گھبرایا ہوا ہے بیلٹ پیپر سے انہوں نے کہا ہم ایک اور کنٹرول لگا کے تین سو چورہ سی اور کینڈٹ تیار کر سکتے تو پھر میں نے چھوڑ دیا یہ سوال دراصل آپ سے کئی بار پوچھا جاتا ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ لوگ سبا کے مددوں میں اس کی کوئی ضرورت ہے لیکن کئی دفعہ جب بھی آپ سے میڈیا بھی بات کرتا ہے تو ہندوستان پاکستان مسلم افضل گروہ یہ تمام ایسی باتیں ہوتی ہیں کیوں لگتا ہے کہ آپ کے چناؤں میں اس پر کھیچ کر لانا پڑتا ہے ان کے پاس کو اور کوئی مددہ نہیں ہے بات کرو مہنگائی کی بات کرو کسانوں کی مصیبتوں کی بات کرو مزدوری کی بات کرو بے روزگاروں کی ان کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتی آج یہ ہمارے کانگریس کے گھوشنا پتر کے بارے میں زیادہ چنتا ہے ماننی پردان منتری کو اور سراسر جھوٹ بول رہے ہیں کہاں لکھا ہے مسلم لی ہے ہی نہیں اس کا اور اتنا جھوٹ جو بولتے ہیں آج کیا چرچ آج ہونا چیز چرچہ پردان منتری سے جب ہوتا ہے تو بھئی میں نے اتنے لوگ روزگار دیا میں نے مہنگائی کم کری میں نے کسانوں کے لیے کیا میں نے ویاب پاریوں کے لیے کیا یہ بات ہونا چاہیے کیا بات کرتے ہیں منگل سوتر میٹ مچھلی مسلم یہ یہ بدھے ہیں کیا دو میرے چھوٹے چھوٹے سوال تھے ابھی ہم نے جو روڈمن لاغر جی ان کی سبھاں ہوئی گئے تھے وہاں وہ رام اندری کی بات کر دے پھر جب ہم نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا رام ہمارے لئے چناؤی مددہ نہیں ہے تو میں نے ان سے کہا پر ابھی تو اب چناؤی سبھا میں رام اندری کی بات کر رہے تھے ایک پرچہ آپ کی طرف سے بھی آج گیا ہے اس میں بھی جو بھی ویکتی اپنے دھارمی کریا کلاب کرتا اس کا ذکر ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پچ پر آنے کی ضرورت ہے جہاں چناؤں میں بلکل نہیں ایسا ہے ایک ہمارے بھاچپا کے نیتا نے یہ بھاشن میں کہا کہ بھائیوں اور بہنوں دیگوی جے سنگھ کی خلاف روڑ مل لاغے چناؤں نہیں لڑ رہے ہیں بھگوان رام امیدوار ہے تو میں نے کہا بھئی بھگوان رام امیدوار ہوتے تو دیگوی جے سنگھ پرچہ کائی کو بھرتا ایک چونکہ بی جے پی سے کئی بڑے نیتا یہاں پر آئے گریہ منتری بھی آیا آپ کے آس پاس کیا راہول گاندھی آپ رنگا جی آ رہی ہیں آپ کے لئے پرچار کرنے کے لئے راہول گاندھی تبھی دورہ کر چکے ہیں پہلے روڈ شوک ان کا وہ یاترہ ہوئی تھی اب میں ان کو زیادہ پریشان نہیں کر رہا ہوں سچین پائلٹ اور اشو گہلو جی آ رہے ہیں تین اور چار کو رہی ہیں بس اب ویاس نیسر جاتے ایک سوال کانگریس میں لگاتار نیتا جا رہے ہیں رامنیواز راوت جی بھی چلے گئے کیا اس میں آپ کو لگتا ہے ایک خطرے کی گھنٹی کی کہ ان کے ساتھ کئی کاری کرتا بھی جا رہے ہیں کوئی کاری کرتا نہیں جا رہا ہے کون سے کاری کرتا گئے ہیں جیسے کل بھی دعویٰ کیا کہ ہزاروں لوگ آئے بی جے پی کا تو دعویٰ ہے کہ تین لاکھ سے نام تو بتا لے سوچی دے دیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے نیتا جا رہے ہیں کاری کرتا نہیں جا رہا ہے بہت بہت شکریہ تو دکھوے سنگھ جی کا صاف طور پر کہنا ہے کہ نیتا جا رہے ہیں کاری کرتا نہیں اور لگاتار وہ ایسے گاؤں کے دورے کر رہے ہیں جو علاقے کے مدد ہیں جیسے ہم نے بھی بات کی تو فود پروسسنگ سے لے کر تمام ایسی باتیں اس پر لوگوں سے بات کرو اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مقابلہ ان کے بنام روڈمل ناغر ہی رہے راجگر سے اپنے کیامرہ سے ہوگی رزوان خان کے ساتھ ہنو راک دواری انڈی ٹی وی